نئی نئی شادیاں جن لڑکوں کی ہوئی بھی ہوتی ہیں تو وہ اسٹارٹنگ میں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہو کہ مطلب لگ بگ پندرہ دن تک بیس دن تک یا مہینے بھر تک ہم ہر رات ہم بستری کر سکیں ہم ہر رات فزیکل ہو سکیں اور مطلب طاقت کی طاقت بنی رہے کمزوری نہ آئے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے لیکن ان کا ریزلٹ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اور وہ چیزیں آپ کے اندر ایسا ریزلٹ بھی پیدا کرتی ہیں کہ وہ نیچرل تو ہوتی ہوتی ہیں ساتھ میں آپ جتنا ہم بستر ہوں گے سٹارٹنگ کے ڈیز میں سٹارٹنگ کے دنوں میں آپ کو اتنی زیادہ کمزوری نہیں بلکہ شریر میں طاقت کا احساس ہوگا اس میں سب سے بڑی کام جو کرتی ہے وہ ہے کافی کافی پاورڈر جو ہم اپنے گھروں کے اندر یوز کرتے ہیں دیکھئے روز مر اگر ایک کافی پی جائے گی تب اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ایک کسی بھی چیز کا جو نیچرل چیز بھی ہو اگر اس کو زیادہ ماترہ میں آپ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تب آپ کو نقصان ہے لیکن اگر آپ اتنی کونٹیٹی لیتے ہیں کہ جتنی کونٹیٹی شریر میں جانی چاہیے تو کوئی نقصان نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے پندرہ سے بیس دن آپ نے ایک ڈرنک پینی ہے کونسی ڈرنک ہے اور اس کو آپ کوشش کریں کہ دن میں پیئیں آپ نے کونسی ڈرنک پینی ہے آپ نے ایک چھوٹا والا ٹیبل سپون ایک چھوٹا چمچ کافی کا پاورڈر لینا ہے اس میں آدھا نیبو نیچوڑنا ہے اور ایک چمچ شہد کا ملانا ہے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیجئے اب یہ جو آپ کی چھوٹی سی ڈرنک تیار ہوئی ہے ان تینوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس پیسٹ کو آپ ایک گلاس گنگنے پانی کے اندر دودھ کے اندر نہیں پانی کے اندر مکس کریے اور اس کو پی جائیے اس کو آپ لگ بگ لنچ کے بعد پیجئے دو تین گھنٹے کے بعد یہ ڈرنک اگر آپ پندرہ بیس دن بھی پی لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بولا کہ پوری رات بھی آپ کے اندر ایسا لگے گا کہ طاقت بھری ہوئی ہے اور کہیں سے بھی آپ کو کوئی کمزوری نہیں ہے اور اگر اس کنڈیشن کے اندر آپ اپنی وائف کے پاس اسٹارٹنگ کے دنوں میں جائیں گے بھی تب بھی آپ کو کسی بھی طریقے کا ایک مطلب یہ نگیٹیو پوائنٹ نظر نہیں آئے گا اپنے اندر اور اچھی طریقے سے آپ سٹسفائٹ کر سکیں گے تو یہ چھوٹا سا نسخہ ہے استعمال کریں گے بھرپور فائدہ آپ کو ملے گا مجھے امید ہے نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے تو نہیں چلئے اللہ حافظ